السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام بھائی کیا حال ہے؟ شکر الحمدلہ یہ متی اللہ بھائی ہیں اور یہاں لوڈنگ کا کام کرتے ہیں اور آج میں ان سے تھوڑا سا معلومات دوں گا وہ افغانستان کے لئے لوڈنگ ہے اس کے بارے میں آپ مجھے تھوڑی سی معلومات دیں افغانستان کے لئے ہم بھی خود بھی لوڈ کر رہے ہیں بھائی جان اچھا ایک دن میں دو گاری ایک گاری تین گاری چار تک ہم لوڈ کر رہے ہیں اور لوڈنگ ہو رہا ہے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعیرات کا دن ہے اور چھے اپریل سن دو ہزار تئیس ہے اور ماشاءاللہ جالی اور توڑا یہ آیا ہوا ہے تقریباً ایک تین سے چار گھڑی توڑے کی ہیں اور چار تقریباً چار پانچ جالی تھی ہیں یہ سامنے ایک توڑے کی گاری کھڑی ہے اور یہ جو دو فرنٹ میں ہیں یہ والے یہ خالی ہو چکے ہیں جالی تھی اس میں اور وہ ایک سامنے بھری ہے اور کم از کم ایک چار بھری کی گاڑیاں کھڑی ہیں سامنے اور کم از کم بیس گاڑیاں ہوں گی اس کی بھری کی کم و بیش ہو سکتا ہے کم بھی ہو ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو پر آج پشاور میں گاڑیاں آئی ہوئی ہیں کم از کم تین توڑے کی یہ سامنے ایک دیکھیں ایک یہ ہے ایک وہ طرف ہے اور ایک یہ ہے تو آج دیکھتے ہیں کہ کیا ریٹ سے چلتے ہیں مال کم تھا تو ریٹ زیادہ تھا آج تھوڑا سا اس سے زیادہ ہے مال آج دیکھتے ہیں کہ کیا ریٹ چلتے ہیں جو ہی جو ہی جس طرح مال زیادہ ہوتا جائے گا پھر ریٹ کا پتہ چلتا جائے گا بارشوں کی وجہ سے مال کم تھا تو ریٹ بھی بھڑ گیا تھا آج دیکھتے ہیں تھوڑا سا مال زیادہ ہے اور آج دیکھتے ہیں کہ کیا ریٹ چلتے ہیں تو انشاءاللہ پھر آپ کو تھوڑی دیر بعد اپ ڈیٹ دوں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں آپ کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے انشاءاللہ اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اور یہ ایک چھوٹی سی ویڈیوز آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ آج کیا ریٹ چل رہے ہیں اور ریٹس ہو سکتے ہیں اپنڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں یعنی میں بھی جو بتاتا ہوں اس میں سو دو سو روپے کا فرق اوپر یا نیچے ہو سکتا ہے کیونکہ انسان ہے ہر جگہ پہ پہنچ نہیں سکتا ایک چھوٹی سو روپے چھوٹی سو روپے چھوٹی سو روپے چھوٹی سو روپے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو مال ہے یہ جالی ہے یہ ستہیس سو روپے میں فروغت ہوا ہے پشاور کی آج جو مارکٹ ہے وہ پچی سو سے لے کر ستہیس سو روپے تک یہ فروغت ہوئے ہیں ستہیس ساڑھے ستہیس سننے میں JO98 سو بھی اک کا دکاگر فروغت ہوا ہو سالہ ستہیس ساتہیس کا تو وہ کچھ نہیں کہا سکتے پر یہ ہے کہ یہ جو ہیں یہ فروغت ہوئے ہیں یعنی پچی سو سے چھبیس ستہیس سو روپے تک اور اٹھائی ساڑھے اٹھائیس تک بھی بکتے ہیں اور یہ ایوریج آپ کو بتا رہے ہیں کم اور بیش زیادہ اور کم ہو سکتے ہیں پر یہ ریٹس جو چلے ہیں آج یہ اس کے علاوہ جو لوڈنگ کا صدقہ جو ہے وہ بھی اسی طرح جاری ہے اور یہ جو سامنے آپ کو یہ کاری نظر آ رہی ہے یہ جو ہے ہونستان کے لئے لوڈنگ ہو رہی ہے اور اس سائٹ پہ بھی ہے اور یہ ایک یہ سائٹ اس سائٹ پہ بھی کری ہے یہ بھی لوڈنگ ہو رہی ہے آج جو بری فروخت ہوا ہے لالالو وہ پچ پنسو سے لے کر نارمل آلو جو ہیں وہ چھہ سٹ سو روپے تک چھہ آزار چار سو چھہ آزار آہ چھ سو روپے کے بھی بھی آئیٹی قسم کے آلو فروخت ہو ہیں اور باون تریپن میں موزیکہ فروخت ہوئے اگر سینٹا اچھا ہو تو وہ پچ پنسو روپے تک بھی فروخت ہوتا ہے یہ تھی پشاور سبز منڈی کی صورتحال اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں گے یہ ویڈیو تو وہ ایک ہمارے بھائی ہیں وہ جو لوڈنگ کا کام بھی کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو وہ دیکھیں شیئر کریں آگے بھی دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل پر جھوڑے رہیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ آج لوڈنگ بھی کافی ہے آج مال بھی اس طرح کا تھوڑا کا معمول سے زیادہ آیا ہوا ہے اور کم از کم ایک پانچ گاڑیاں لوڈ ہو رہی ہے ایک یہ ہے ایک میرے رائٹ سائیڈ پر ہے اور ایک لیف اور ایک جو بیک ٹائز کے جو ابھی آپ نے انٹرویو دیکھنا ہے تو اس میں آپ کو مزید کلیر ہو جائے گا کہ کتنا اس میں آلو آیا ہوا ہے اور کلیر ہو جائے گا کہ لوڈنگ کتنی ہو رہی ہے کم از کم اس سے پہلے بھی ایک آدھ گاڑی نکل چکی ہے اور جو مال نیچے گراؤن پر پڑے ہوئے ہیں اور شیئر کے نیچے ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے تو ساتھ میں ادھر جگہ بھی سپیس جن 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 جس گاڑی ملکی ہے وہ گاڑی نمبر میں لگ جاتی ہے اور اس کی لوڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ ہے پشاور سبز ملی کی لوڈنگ کی صورتحال جو لوڈنگ ہو رہی ہے ہیوی قسم کے لوڈنگ ہے آہ نان سٹاپ لوڈنگ ہو رہی ہے رمضان مبارک کا آہ مہینی کی اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ پہلے ہفتے میں یا دوسرے ہفتے میں لوڈنگ بن ہو جائے گی اور صورتحال کچھ مختلف ہے ریٹ میں تیزی بھی ہے رمضان کے سننے میں آیا کہ پچھلے سال کی نزبت اس سال تھوڑے سے ریٹ میں فرق ہے اور لوڈنگ بھی زیادہ ہے پچھلے سال کی نزبت تو یہ چاند چیزیں ہیں کہ جو مال جس ریٹ میں بھک رہے ہیں وہ قسمت کی بات ہے اگر زیادہ ریٹوں میں بھک رہے ہیں وہ بھی ان کی قسمت ہے یعنی ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی تھوڑے سی کم لگ رہی ہے تو اس لیے یہ ریٹ بھڑ رہے ہیں جو بڑھیں گے لازمی بات ہے ہر کوئی لے گا توالی کی ڈیمانڈ کافی ہے تو یہ ہے لوڈنگ کی صورتحال اور اب آپ پس کے بعد ایک ویڈیو دیکھیں گے اسلام علیکم ورحمت بھائی کیا حال ہے شکر اللہ یہ متی اللہ بھائی ہیں اور یہاں لوڈنگ کا کام کرتے ہیں اور آج میں ان سے تھوڑا سا معلومات دوں گا آپ متی اللہ بھائی آواز تو میری آرہی ہے نا ہاں آواز آرہی ہے اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو اگرانستان کے لئے لوڈنگ ہے اس کے بارے میں آپ مجھے سوڑی سی معلومات دیں اگرانستان کے لئے ہم بھی خود بھی لوڈ کر رہے ہیں بھائی جان ایک دن میں دو گاڑی ایک گاڑی تین گاڑی چار تک ہم لوڈ کر رہے ہیں لوڈنگ کا بھی بھی شروع ہوئے لوڈنگ ہو رہا ہے باتیں آرہی تھی پنجاب سے اور دوسرے پوچھ رہے تھے کہ دس رمضان تک لوڈنگ بند ہو جائے گی ابھی تو میرے خیال سے پنرہ رمضان ہے میرے خیال سے آج چوتھ بھی یہ صحیح نہیں ہے اچھا یہ لوڈنگ جاری رہے گی اینٹ فکر رمضان اچھا انشاءاللہ اگرانستان کے لئے لوڈنگ جاری ہو رہا ہے اور دوسرے ممالک جا رہے ہیں آلو آ آ آ آ ازباکستان آجکستان جا رہے ہیں اچھا یہ بھی جا رہے ہیں اچھا یہ دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو ادھر اگرانستان جو مال جا رہا ہے اس پہ کچھ ٹیکس میں کمی آئی ہے ہا کمی آئی ہے 50-50 کمی آئی ہے پہلے لوڈنگ زیادہ تھی اس کے کرایا بھی زیادہ اور ابھی کم کیا ہے لوڈنگ کا کرایا بھی کم ہے اچھا ایک لگتا کم ہوئی ہے اچھا ایک لگتا کم ہوئی ہے ابھی یہ پیچھے بھی لوڈنگ ہو رہی ہے اچھا یہ تو ڈاریک ٹو ڈاریکٹ ہے مرے خیال سے گارڈی سے گارڈی ٹرانس ہور رہے ہیں اچھا یہ آج جو بازار چلا ہے لال کا آپ کیا کہتے ہیں کہ لال زیادہ جا رہا ہے یا سفید جا رہا ہے سفید آج کل زیادہ جا رہا ہے لال بہت مینگا ہے ادھر پہ چہزار چہزار تکیدر پہ تو یہ بہت مینگا پڑتا ہے پانستان کے لئے ادھر ابھی تک یہ تارید نہیں ہے پانستان میں یہ سفید کا بھی تارید نہیں ہے اچھا دوسری بات یہ بتائیں کہ آپ خریداری پشاور سے کرتے ہیں یا پنجاب سے پنجاب سے بھی کر رہے ہیں اور پنجاب سے بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ میں آپ سے اور بھی اس طرح کی معلومات لیتا رہوں گا اور یہ خالد بھائی کے بعد ایک دوسرے آپ کو میں مطی اللہ بھائی سے ملا رہا ہوں اور یہ انشاءاللہ ان سے میں وقتن پر وقتن اور اچھے ایک اور میں بات بتاؤں پچھلے سال کی نسبت اس سال تو لوڈنگ مجھے زیادہ نظر آنے زیادہ ہے نا کافی ہے کیونکہ روز پہلے تو اس طرح پچھلے سال کم ہے اور اس سال بہت زیادہ ہے مانستان سے بھی تاجکستان اور باکستان کے لوڈنگ زیادہ ہیں تاجکستان اور باکستان کے لوڈنگ زیادہ ہیں اچھے اچھے چلے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے بہت بہت شکریہ السلام علیکم